محمد حسیم صدقنے پر ہمارا یوٹیوب چینل محمد حسیم پائنسو کرتی جنابے والا آج دوسری جگہ دوسری باری موجود ہے کلبہ بیچ پر ہے جس کے سمندر بھی آیا جانا ایسا کی پہاڑ جے نظر آئے کافی کامرامین پیچھا دو سو جڑایا پارکنگ جڑی ہے وہ کافی دور ہے آسان پیادل آئے ہیں بڑی خوبصورت علی جگہی آئے خوبصورتی دارہ سلینا بنائی بھی ہے دعا نمبر ہے سمندر نے کافی جڑایا ہے اندر آئے چکے ہیں آج دوسرے بندین آل انٹریو کرنے ہیں انہوں نے گبشا مارنے ہیں اسلام علیکم جناب کیا حالا سونا جی حالا حمدلیلہ بھائی جان سب دو پہلے آپنا نواز دستو دعواز تھوڑی چاہو میرا نام اکار یونس ہے جی میرا تلق چکوال پاکستان توے جی تھوڑا کیمرے ہاں مو کر دیں دعا نمبر کا لئے یہاں بھائی سب دو پہلے تسان ایک آل دو سو بھائی دبائی تسان کی کیا جا لگا دبائی بھائی جان اچھی جگہ ہے لیکن صرف اس بندے واسے جس دا کام ٹھیک جا رہے امراس ایڈی اپنی ہے کمپنی کام لبیا اس واسے ٹھیک جا رہے ویسے تسان جڑا ہے کافی بندے تک ہوسا پاکستانی چوئے رہے ہو وڈیو شوٹ بھی تک ہوسنے ویڈیو شوڈیو بھی تک نہیں ہوسنے خوبصورتی نہ لیا پاکستان کی اگاہ تک نہیں ہو یا دبائی کی اگاہ تک نہیں ہو پاکستان کیا کیا قدرتی چیزیں ہیں بھائی جان خوبصورتی تا جس دا تلک جتنا دبائی جی خوبصورتی جتنی ساری بناوٹی ہے مسنوی ہے مسنوی ہے پاکستان خوبصورتی ہے اریندل چیزان ہوتے سرسبزہ درخت پہاڑ سارا اریندلے اتنے سارا کو جو بناوٹی لیا جان بنایا گیا تو سیاہ سمندر بیگ لو اتنوں کٹ کٹ کے ویچھوٹی چھوٹی بیچے بنایا گیا لیکن سارا کچھ مسنوی بنایا گیا مسنوی ہے اتنے صرف رمال پاڑ دولاوہ کوئی چیز نہیں ہے صرف بندے نو انٹرٹین کرنے واسطے اور دنیا تیک اپنا اچھا ایمیج دینے واسطے نہ مسنوی طریقے نہ چیزیں تیار کیتے ہیں اچھا یہ دعا نمبر ہے مسنوی چیزیں بنائی تھے لوگوں نے جڑی توجہ ہوئے اپنی طرف راغب کرنے لوگ کی تحشنیں پھر نیٹ ہونے انہوں کی پیسہ اچھنا لوگ سیارت افریشتی اچھنیں انہوں نے اوٹل بھی بک ہونے باقی ٹکسیاں یعنی پارکنگ نے پیسے اور چیز نہیں یعنی پیسے کمانے ویز ٹراؤ پرو اگر پاکستان یہ تھوڑی نظر رکھی جائے اکمران ساڑے کرن پاکستان کی جنت جیسا بنائی سکنے اس نے بارے دوسروں کیا بانے جی بلکل ویزان نے غلط سا حقیقت کی ہے کہ اگر ساڑے وکبران تھوڑی توجہ تیں ساڑے کو اتنی ساری خوبصورتی قدرتی طورت موجود ہے کہ اسی خوشنال کوئی تھوڑے سسٹم بنا کے اسی دنیا تے اپنا چاہمی دے سکتے ہیں لیکن اس گلن یعنی امید ذرہ کارتے ہیں وہ کو دبائی ساڑے دو بارے یہ ریاستہ منیا نے اور انہا اج کتے پہنچ گیاں اور انہا بیچیاں بنا کے ہوتل بنا کے ریسٹوڈنٹ بنا کے اور غیر ملکیوں کو انہا پیسہ کٹھا کر گیا اپنے ملک دلارے اور اسے انہا نہیں ترقی دراز بھی اے ہی ہے کہ ہر چیتے ہر بندہ ٹیکس پے کر رہے ہیں ساڑے کو کیے ٹیکس بھی پے ہو جانا لیکن اسے ان پتہ نہیں لگ دا کہ ٹیکس کدھر جا رہے ہیں اور ساڑی سب تو وڈی یہ کمزوری ہے اور اس وڈی تو ہی ہے جا ملکا جا کے دکھے کھا رہے ہیں انہاں نوکریوں واسطے میں اب جاتے خود دو دوسری دفعہ چکر لارہاں تو بھائی وزیڈ کر رہاں میں لیکن میں نے آج تک بھی کام نہیں ملے یہ جڑا جنٹرینے بارے دوسرے کیا بانا چاہنے ہو دوہ نمبر ہے دوسرے بیٹ لکھ ہوئی ہے دوسرے آئیو دے وزی بند ہوئی ہے پہلے دوسرے کی نہیں سی بتا دوسرے باند ہو ساں دوسرے باند ہو رہے ہیں لیکن میرا وزیڈ چونکہ نکل آیا سی اور بیسک جوڑا ٹائم ہونڈا دو منہ دا میں ہوتے پاکستانی جوڑا کر کے ہاں پھر مجبوری بانگی سی کہ آنے ہی آنے نیتا وزیڈ زیادہ ہو جانا سی دوسرے باند ہو جانا سی نہیں میرا دو منہ دو وزیڈ سی دوسرے باند ہوئی ہے تقریبا میں نے ایک منہ دو کوئی پانچ ساتھ اک دن ہوئی پہن لیکن دور دور تک کوئی جاب دے چانس نظر نہیں آ رہے ایک میں پاکستانی نے ایک پیغام دینا چاہنا اس ویلاغی بائی جان سوڈیج کہ سوڈی ویلاغی تھرو میرا کس تک پیغام پہنچ جائے تھے میں اچھی گل سمجھ سا کہ اتھے پاکستان ہی رہے کہ ہر بندے دے خواب ہوندہ کہ یار اتھے جڑے بندے اگے مجودا انجوائیمنٹ کر رہے ہیں بیٹ جا کے اور مختلف چنگے چنگے روڈانتے گھوم کے گھڑیوں نہ کول ہونے انہیں وزٹ کر رہے ہیں ایک جسٹ خواب ہے بھائی جان اگر تسیح حقیقت نہ اس داتین کیتا بندے تے یقین کرو کہ جیڑا فاکستان انج بیا گے بندہ سوچ رہا ہے اتھے آگے بلکل اس تے مختلف ہوندہ اے جیڑے تسیح آج مطلب بھی سوڈیتوئی اندازہ لالی ہے کہ تسیح اگر آج بلاگ بنا رہے ہو تے ویکھڑا لے کہہ رہے ہو سن کے یار وسیم بھائی بہت انجوائے کر رہے ہیں لیکن وسیم بھائی نو انہوں ہی نہیں پتا کہ ہو سکتا دے شاید مہینے چھ ایک دفعہ چانس بڑھیں کہ تسیح پھر ٹڑھو جا کے میں تسا کی تحصیح میں آگیا ناظرین کے تحصیح رہے ہیں وہ چھوائے مہینے ہوئے گے اتھے پاکستان ہی ویکھڑا لے کہہ رہے ہیں کہ یار کوئی بڑا وڈا درخت لگیا جسنا لو ان درم کھو کے دیتے واپس بھیج رہے ہیں پاکستان اسی میں جائیے تو کوئی جاڑو پھیر لیے لیکن میں پاکستانیوں نے پیغام دینا چاہنا کہ بھائی جان درخت انہوں بڑھا ہو گیا اسنا پتر نہیں لگ دے انہوں لہذا چھوٹا وڈا اجیڑا کو کاروبار کرنا ہے آپ نے ملکی کار لو بجائے اس نے کہ جس طرح ہی آکے زلیل ہو رہے ہیں تو اسی بھی اپتے آکے زلیل ہو اچھا ہنو ایک بڑا بڑا میں محسوس کرنا ہے کہ آکے کہ میں ایک بڑا بڑا مطلب ہے کہ میں اپنی سے خوش قسمتی سمجھ دا کہ میں رہا گیا کوئی سپورٹ کر رہا نہ لیا ہے اگر میں سپورٹ کر رہا نہ ہوں دا تو ہو سکتا تو میں کتھے کتھے دکھے کھا رہا ہوں دا جڑے مطلب ہے کہ میرے بھائی میں نے سپورٹ کر رہا نہیں تھے میں رہ رہا ہوں مطلب ہے کہ میں نے وہ روپرہ لیا کے جانا تو یہ میری بڑی بڑی خوش قسمتی ہے باقی ہے خواب تس ہی ویک دےو ضرور ویک ہو پاکستان ہے لیکن بھائی جان اگر تسا پاکستان چود دے دوبائی سفر کرنا مہی ہے پکے ویزر سفر کرو کمپنی دے تو ویزر توڑک ہوئے گا تو انہوں کوئی پرشانی نہیں ہوئی پرشانی نہیں ہوئی اگر کوئی بندہ نہیں سمجھے دا کہ انہوں نے جوٹ بولن بھائی جان موسٹ ویلکم آج ہو تو دکھی آگے ویکھ لاؤ تو سمید آگے ویکھ لیا میں بھی سار پہلے میں بھی سار یہی پہلے سمجھے دا تھا کہ جیڑے اتھے بندے بیٹھے ہیں وہ شاید انہوں کو وڈا جاڑو رکھا جیڑے درخت لگا درمالہ اس تلے جا کے بہن جانے تو جاڑو نہ آو جاڑا مل کے دے اکھٹھا کر کے بوریوں پڑی آنے لیکن جیڑے میں تھے آکو درخت ویکھا آنا بیلڈنگوں نے سگالے لگیا وڈے وڈے اور اتھے درم لینے اور یقین کرو کہ محسوس رہا کہ پاکستان یہ خواب ہے وہ خواب خواب ہی رہا جانگا یہ تھے جیس ٹیم تسی آ جانے ہوتے پھر جیس ٹیم خواب نو تسی حقیقت جیڑے دے ہوتے بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ اسی فرق ہوندہ اچھا یہ جڑے اکثر ڈائلا گے بولیا جانا وہی تس تارہ بندہ جڑایا اور دبائی یا تڑا سو دیایا وہ بڑے پیسے کمانا ہوتا ہے یہ جڑے بندے بولنے دبائی تہ دار اصل پیچھلے نہیں ہو رہی ہے کیا آنے ہو اس نے باریچ بھائی جان بے کو ایک بندہ اگر اتھے میند مزدوری کر رہا ایک بار ہی آ گیا اس تا کام چل گیا اور پھرے تجھو گی رہا گیا وہ مطلب ہے کہ اپنی ساری جمع پونجی مہینے دی مہینے بعد اس ٹام پچھا بیدا آتے پچھلے تک پھٹ ہو جانے لیکن اس کو پچھنالا کوئی نہیں ہوندہ تھے ساید اس نے اے بھی ٹائم آندا کہ بھائی جانو انہا گر ہو سویرے دناشتہ کیتا دن دی روٹی کھان دی ٹائم انہوں کی نہ لگ گیا اور اگر دن دی روٹی کھا لیے تے رات ہی روٹی ہو سکتا تے جاگر اٹھ بھائی دے ٹائم ہے تے تسی بار ایک ایک بجی کھا ہوا کی بلکل کیوں کہ صبح جان دے ٹائم ہے سوڑا باپسی دے ٹائم سوڑا کوئی نہیں سوہن کمپنی دا کام کمپلیٹ کرنا تسا واپس آنا چاہے تسا کی رات ہی ہو جائے جی بلکل لہذا اس تو میں پیشلیاں کی پیغام دینا چاہنا کہ یار اگر سوڑا کوئی لگدہ لاندہ ہے اب بارے ملکے جو تے بھائی جان اگر وہ کمائی کر کے تسا کی دے رہا تے اس تے انجنہ سمجھو کہ یار اتھ بڑا وڈا منیجر لگے ہویا یار اتھ بڑا آسانی نا آرمینیو درم کڑ لینا یار اس تے طرف کوئی احساس کروستا اے ایمیں نہیں کمائی جانے اتھ بڑی مشکلات نے بھائی جان بہت مشکلات نے اور جڑا نہیں سمجھ دا اس نے کھلا چیلنج ہے کہ آکے ویکھ لائے تے بے شک وزیر تے آجا اور آلات ویکھ جا اچھا بکار صاحب بڑی اچھی گفتگو کتی ہے بڑی اچھی ہیں گلنان دا سیاں نے سننے لیا کی ہے لازمی جڑا اس نہ کوئی نہ کوئی اثر ہو سی گلنان تو محسوس ہو سی دعا نمبر ہے ساڑھے نال سمر شہزاد صاحب موجود ہے دانی صاحب موجود ہے کامرامین اشنے پہ ویچے بندے ہیں اے دار اصل تھوڑے شرمانے اگر تسا شرماؤنا تھا کوئی دو دو گلنان تسا نال ہوئی جان چلا تھوڑا یہاں آتھ ہلا دیو باقی ہے آوائی ساڑھے بیبروں کی پتا چالے جیسی ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پھر ملسا اللہ حافظ